ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو لطا کی رسوئی آج لطا کی رسوئی میں بننے والا ہے آملے کا اچار بہت ہی ٹیسٹی بننے والا ہے یہ اچار اور اس اچار کو ہم فرینڈز ایک سیزن تک آرام سے سٹور کر سکتے ہیں تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس کی ریسپی تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے آملہ کو اُبال لیا تھا یہ ایک کلو آملہ ہے جن کو میں نے اُبال لیا اور یہ کچھ مسالے ہیں جو کھڑے مسالے ہیں ان کو میں نے ڈرائے روشٹ کر لیا تھا اور اب ان کو میں نے اس میں پیسل کر لیا ہے اور یہ جو آملے ہیں ان کو ہلک ہلکہ دبا لیں گے ان کی گھٹلی کو نکال کے الگ کر لیا اور ہلک ہلکہ ہاتھ سے پریس کر دیں گے اب یہ کڑھائی میں آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تو جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا ہم اس میں ڈالیں گے سرسو کے دانے یہ ایک ٹیبل سپون آئل ہے اور سرسو کے دانے جیسے چٹ 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 آواز کرنے لگے گی تو اس میں میں ڈالوں گی سوف سوف سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کی فرینگنس بھی بہت اچھا بیڑھ جاتی ہے اب سوف کے دانے بھی جب اس میں بھننے لگ جائیں گے تو جو ہم نے مسالے ڈرائے روشٹ کی تھے وہ سارے مسالے اس میں میں ڈال دوں گی اور کچھ دیر اس کو ہم کنٹینیو اس لیے پکائیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں سارے آنولے تو آنولے ڈالنے کے بعد ہم اس طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے سے اور پانس سے سات منٹ اس کو ہم ایسے ہی پکنے دیں گے اور اب میں اس میں ڈالوں گی کلونجی کلونجی سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اچار میں تو کلونجی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جرور ڈالیں تو کلونجی ڈالنے کے بعد بھی مکس کر لیں گے اور اب یہ تھوڑے پانس سات منٹ میں ہو گیا ہے اس کو سیکھتے ہوئے تو اب ان کو سائیڈ میں کرتے ہوئے سینٹر میں تھوڑی سی جگہ بنا لیں گے اور یہ میں نے لیا گڑ ایک کلو آملا میں گڑ ہم لیں گے ایک کلو کی آس پاسی تو اس کو بھی ہم نے پہلے تھوڑا سا توڑ لیا ہے اور اس میں ڈال دیں گے جیسے ہی گڑ میلٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے بہت زیادہ اس میں جھول آ جائے گا سبجی میں تو ہمیں اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے اسی سے ہمیں پکانی ہے اب اس میں ڈالوں گے ایک ٹی سپون سیندہ نمک اور ایک ٹی سپون کا لال مٹ لال مٹ آپ نے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اسے اچار میں بہت اچھا کلر بھی آ جاتا ہے تو اب انس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو پانچ سات مٹ اور پکنے دیں گے تو فریر چوئی اچار ہم بنائیں گے اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور یہ اب میں نے ادرگ چوہے تھوڑی سی گریٹ کر لی تھی اس کو بھی ڈال دیں گے ایک ٹی سپون کا ادرگ ہے اور یہ دیکھیں اس میں بلبلے آنے لگے ہیں اچھے سے سکھ گیا ہے جیسے جیسے یہ سکھتا جائے گا جو اس کا یہ گریوی ہے یہ تھوڑی گاڑی ہوتی جائے گی بہت ٹھک ہو جائے گا تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک یہ ٹھک ہو گیا ہے آپ جو میٹھا ڈال دیں وہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو آپ ایک کلو آملا میں ایک کلو ہی ڈالیں اور میں نے یہاں تھوڑا کم ڈالا کیونکہ ہم تھوڑا کم میٹھا کھاتے ہیں تو اب یہ دیکھیں بہت اچھے سے ہمارا اچار جو ہے بن کے ریڈی ہو گیا ہے گیس کی فلیم کو اب میں بند کر رہی ہوں اور اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے ایسے ہی جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو ہم کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں تھنڈا ہونے کے بعد اس کو سٹور کر دیا آپ اس کو چھے مہینے سالبل آرام سے کھا سکتے ہیں بلکل اس کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا بلکل ایسا ہی رہے گا آپ فرینٹس اس ریسپی کو جرور ٹرائے کیجئے خود بھی کھائیے اور اس کو بھی کھلائیے اور میری ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے کیپ واشنگ لطا کی رسوئی ڈیو جول ملتے ہیں لے موسیقی